اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ساتھ میں منافقین بھی تھے وہ کسی سفر پہ تھے تو عام طور پر سفروں میں مجلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہنسی مزاق کے لیے کچھ موضوع بنا لیے جاتے ہیں کچھ ٹاپک لے لیے جاتے ہیں تو سفر کے دوران کچھ لوگوں نے بڑے افسوس کے ساتھ صحابہ کو ٹاپک بنایا کہا کہ یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں آگے پیچھے یہ لوگ یہ بس اپنے پیٹ پالو ہیں جنگ کا موقع ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں دسترخانوں پر یہ لوگ بڑے ہی جری بڑے ہی نشید نظر آتے ہیں انہوں نے ایسی باتیں کی اپنے سفر کو کاٹنے کے لیے بس چلتے چلاتے میں باتیں ہوں گئیں نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات پہنچی اللہ نے ان کی یہ بات سنی اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ آیتیں نازل کر دیں ان کے تعلق سے کہ نبی آپ ان کو بلا کے کہہ دو بتا دو ان کو یا اپنی صحابہ کو اپنی امت کو بتا دو کہ کیا ان کو مزاق کے لیے اللہ ملا اللہ کے رسول ملے اللہ کی آیتیں ملیں اس کا مزاق ہو کرتے ہیں اس کو اپنی مجلسوں کا اوٹ ٹاپک بناتے ہیں اپنی مجلسوں میں اس کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں کہہ دیزے آپ نبی لا تاتذیرو اب آکے کوئی عذر بیان مت کرنا جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا ان لوگوں نے آپس میں کہا ہم نے تو مزاق میں کہہ دیا بس ایسے ہم اس کو حقیقت میں سچے دل سے نہیں کہہ رہے تھے بس مجلس کو گزارنے کے لیے اس سفر کو گزارنے کے لیے ہم نے وہ باتیں کہہ دیں تو اللہ نے کہا کہ اللہ ہی تم کو ملا اللہ کے نبی تم کو ملے یہ صحابہ تم کو ملے اللہ کی نشانیاں تم کو ملیں تاکہ اس کا تم مزاق اڑاؤ لا تاتذیرو اب آکر کوئی ایکسکیوز مت دو اب آکر کے کوئی بہانے بازی مت کرو قد کفر تم بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد تمہارا ایک کفر ہے تمہارا ارتداد ہے تم کافر ہو گئے ہو اس عمل کے ذریعے محسوس حاضرین غور کرنے کا مقام ہے کہ جو اللہ کو لے کر کے اللہ کی آیتوں کو لے کر کے اللہ کے رسول کو لے کر کے صحابہ کو لے کر کے مزاق اڑاتے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے وہ اپنے ہزار بہانے بنا لے ان کے ایمان کی خیر نہیں ہے ان کا ایمان خطرے میں پڑا ہے بلکہ اللہ نے اس میں کہا قد کفر تم قد کفر تم تم کافر ہو چکے ہو محسوس حاضرین میں آپ تمام لوگوں سے اور ان تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنی مجلسوں میں اپنی بیٹھکوں میں اپنے گھروں میں دینی شاعر کا مزاق اڑاتے ہیں کوئی مسواق کا احتمام کرے اس کا مزاق اڑا لو کوئی اپنی داڑی مکمل چھوڑ دے اس کا مزاق اڑا ہو کسی کے داڑی کے بال کچھ بے ترتیب ہو جائے اس کا مزاق اڑا ہو یا کوئی اپنے کپڑے کو آدھی پندی تک پہن کے رکھے یا ٹکنے سے اونچا پہن لے اس کا مزاق اڑا ہو یا کوئی آدمی اللہ کی رضا کے خاطر ایک سے زیادہ شادی آن کر لے اس کا مزاق اڑا ہو یا جس کی اولاد بہت زیادہ ہو اس کو مزاق کی نظر سے دیکھو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھو اس کا مزاق اڑا لو یا کوئی عورت ہجاب کی پابند رہے سر سے پیر تک ڈھکی رہے اس کے بدن کا کوئی حصہ دکھائی نہ دے اس کا مزاق اڑا لیں یہ ہماری مجلسوں کا ایک عام سا چلن بن چکا ہے لوگوں کے مختلف ذوق ہیں لوگوں کے مختلف انداز ہیں اللہ کے نبی کی معجزات کا تذکرہ ہو اس کا کوئی مزاق اڑا ہے عربی زبان کا کوئی مزاق اڑانے لگے جو کہ ایک دینی زبان ہے اسلامی زبان ہے یا پھر حدود شرعیہ کا اگر قیام ہو حدود شرعیہ پر اگر عمل پیرا ہو کوئی حکومت کوئی آدمی اور ویسے حکومتوں ہی کو یہ حق ہے کہ وہ حدود شرعیہ کو نافذ کریں گی اس کا خیال لوگوں کو رکھنا چاہیے ان کا مزاق اڑانا یاد رکھئے یہ آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گا یہ آپ کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دے گا یہ تکبر ہے یہ کبر ہے آپ کے دلوں میں اللہ محفوظ رکھے اللہ سلامت رکھے یہ کبر کی نشانی ہے محضر صادرین دینداروں کو برے القاب سے پکارنا دینداروں کو برے لقب دینا دینداروں کو آنکھوں آنکھوں میں مزاق اڑانا کنکھیوں سے ان کو دیکھنا یا ان کو دقیالوسیت کا نام دینا ان کو فنڈمنٹلز فنڈمنٹلزم یا پھر بنیاد پرستی کا نام دے کر ان کا مزاق اڑانا ان کے مقام ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کرنا ان کے دین کی وجہ سے ان کے دین پر عمل کی وجہ سے یاد رکھیں یہ چیزیں اسلام سے خارج کر دینے والی ہیں یا دین کے شاعر کے کارٹونز بنانا ہجاب کا کارٹون بنا لے داڑیوں کا کارٹون بنا لے مسواق کا کارٹون بنا لے یا اسی طریقے سے جس کو ایک سے زیادہ بیویاں اور بہت سے بچے ہوں اس کا کوئی کارٹون بنا کے رکھے یہ تمام چیزیں آپ کو اسلام سے باہر نکال سکتی ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو اسلام سے باہر نکال سکتی ہیں یہ مظاہر ہیں یہ کچھ نمونے ہیں ورنہ حقیقت میں برائی دلوں میں ہوتی ہے کبر دلوں میں ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام سے کبر کی تعریف پوچھی گئی کبر کے تعلق سے بیان پوچھا گیا سوال کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا بطر الحق و غمت الناس بطر الحق و غمت الناس حق کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا حق کو ٹھکرانا کیسے ہوگا اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں مزاق اڑانا وہ بھی ایک شکل ہے اس کی اور مزاق اڑانا ایک مظہر ہے ایک نموزج ہے ایک عمل ہے لیکن درحقیقت اس کا تعلق آپ کے دل میں رکھے ہوئے آپ کے دل میں چھپے ہوئے اس عقیدے سے یا اس فکر سے ہے جو آپ نے اپنے دل میں پال کے رکھی ہے آپ نے اپنے ذہن میں پال کے رکھی ہے تو مزد صادرین دینی مسائل کو دینی شاعر کو اپنی مجلسوں کے لئے مزاق کا ذریعہ نہ بنائیں دینی شاعر کو آپ مزاق نہ سمجھیں اور اس کا احترام کرنا یہ آپ کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاعِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ کہ جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دلوں کے تقوی کی نشانی ہے یہ اس کے دل کے تقوی کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے احترام کرے اور جو احترام نہ کرے اس کے دل میں تقوی کے نہ ہونے کی نشانی ہے تو معزیز حاضرین اپنی مجلسوں میں آپ جس کو چاہے ٹاپک بنا لیں دین سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کے مجلسوں کے آپ کے ٹائم کے پاس کرنے کا ذریعہ نہ بنے آپ کے سفر گزاری کا ذریعہ نہ بنے وقت گزاری کا ذریعہ نہ بنے بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو چھونے سے آپ کے اسلام پہ آپ کے عقیدے پہ آپ کے ایمان پہ آنچ آتی ہے ان مسائل میں آپ بڑی احتیاط کریں آپ بہت کچھ کیوں نہ ہوں آپ بہت اونچے کیوں نہ ہوں لیکن کسی دیندار کو حقیر سمجھنا کسی عالم کو حقیر گرداننا کسی حافظ کو حقیر نظر سے دیکھنا یا کسی خادم دین کا مزاق اڑانا یا کسی دینی شاعر میں سے کسی شعیرے کا مزاق اڑانا یا آپ کے دین کو آپ کے ایمان کو آپ کے اسلام کو خطرے میں ڈال دیکھ دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایسی نافرمانی سے محفوظ رکھے جو ہماری دنیا و آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنے اللہ تعالیٰ اللہ کے دین کے شاعر کی تعظیم کی اللہ توفیق نصیف فرمائے آمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ